ناظر وقت پڑھنے پر سیدھی انگلی کو ٹیڑی ہی کرنا ہی موقع کی مناسبت کہلاتا ہے اور موقع پہ چوکا مارنا تو کوئی کپتان سے سیکھے عمران خان نے اب تک جیل میں بیٹھ کر جتنی بھی چالیں چلی ہیں ان سے سامپ بھی مر گیا ہے اور لاچی بھی نہیں چوٹھی اور اب جو ملکی سیاست میں ہوا ہے اس نے کپتان کے مخالفین کو خبردار کر دیا دوستو آج کی ویڈیو بڑی دلچسپ ہے اس میں کچھ ایسی خبریں بیان کی جائیں گے جو آپ کو لائف سٹریم میڈیا میں دیکھنے کو تو ملیں گی لیکن اس کے اندر پوشیدہ حقائق کہیں بیان نہیں کیا جائیں گے اطلاعات ہیں کہ پاکستان کے پتانوں نے سیاستانوں کو ہلا کر رکھ دیا اور یہ کوئی مزہکہ خیز بات نہیں کہ پی ٹی اے نے پھر سے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیا ہے خبر آئی ہے خیبر پختنخواں سے جہاں پتانوں کے جمع غفیر نے پی ڈی ایم کی ساری اکڑ توڑ کر رکھ دی ہے معاف کیجے گا کہ اب تو پی ڈی ایم پاکستانی سیاست میں کہیں رہی بھی نہیں اور طریقہ انصاف نے کپتان کے مقابلے میں جو ورکر کنونشن کیا وہ ایک شاندہ جلسے میں تبدیل ہو گیا اور یہ نہ صرف تبدیل ہوا بلکہ دشمنوں پر بھی باور کروا گیا کہ کپتان کو جیل میں ہونے سے فرق نہیں پڑتا اصل بات تو یہ ہے کہ عوام ان کے نمائنوں کو بھی اتنا ہی پیار کریں ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ خیبر پختنخواں کے بعد اب صبح پنجاب میں بھی طریقہ انصاف کو اہم ترین مقام حاصل ہو گیا ہے وہ مقام کیا ہے؟ کرک میں ہونے والے پی ڈی ای کے ورکر کنونشن نے کس طرح نون لیک اور دوسری پارٹیوں کو ہلا کر رکھ لیا کیا طریقہ انصاف اب پنجاب میں بھی کامیاب جلسے کرنے والی ہے اس پر روشن ڈالے سے پہلے ہم آپ کو ایک اس خبر کے بارے میں بتا دیں جس کے بارے میں ہمارے میڈیا میں بہت چامگوئیاں ہو رہی ہیں اور وہاں عمران خان سے جیل میں ملنے والی شخصیات نے انہیں کچھ آفرز کی ہیں اور یہ آفرز دینے والوں نے اڈیلا جیل کو اپنا دوسرا گھر بنا لیا ہے کیونکہ کپتان یکسر تمام آفرز کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور ان سے ملاقات والوں کی تعداد بھٹی جا رہی ہے لیکن یہاں غور طلب سوالات یہ ہیں کہ عمران خان سے جیل میں اب کس نے ملاقات کی ہے انہیں اب کون سے آفر ملی ہے یہ آدھی حکومت لے لو جیسی آفرز کے پیچھے کیا کہانی ہے کون کسے آدھی حکومت دینے کی پیشکش کر رہا ہے کون ہے جو عمران خان کو جیل میں ہی کامیاب اپروچ کر رہا ہے کرک جلسے میں پتھانوں نے کس طرح نگران حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے کیا خبر پختون خان کے بعد اب پنجاب میں بھی کپتان کا کوئی خفیہ مشن پورا کرنے والا ہے عمران خان سے ملنے جیل کون پہنچا بڑی خبریں آ گئیں ان ساری خبروں کو اسی ویڈیو میں ایک ایک کر کے ڈسکس کیا جائے گا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کوئی اینٹ تک لاس میں دیکھئے گا ناظرین عمران خان کی پاکستانی سیاست میں موجودگی نے تمام سیاستدانوں کے احسان خطا کیے ہوئے ہیں ہر کوئی بس مائنس خان کے ایجنڈے پر ہی گامزن دکھائی دیتا ہے اور نون لیگ جو حکومت پر کنڈلی مار کر بیٹھنے کا خواب سجائے بیٹھی ہے اس کا یہ خواب اب بہت جل ٹوٹنے والا ہے اطلاعات ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف نے تمام تر دباؤ اور پابندیوں کے باوجود کرک سٹی میں ورکر کنونچن کا اینکاد کیا جس میں ہزاروں کارکنوں نے شرکت کی پی ٹی اے کے مرکزی نائب صدر شیر افزل مروت نے کنونچن سے ٹیلی فونک خطاب کیا پی ٹی اے نے ورکر کنونچن کے لیے انتظامیاں کو درخواست دی تھی جس کے منظوری نہیں دی گئے جس کے بعد پی ٹی اے نے ہر صورت کنونچن انعقاد کا اعلان کر رکھا تھا متوقع صوبائی امیدوار پی کے سیتانوے محمد خرشید خٹا کے حجرے کے باہر کنونچن ہونا تھا تہم صوب حصے ہی پولیس نے لگائے گئے پوسٹرز اور جھنڈے اکار کر پینڈال اور خرشید خٹا کی رہاشگاہ کو حصار میں لے لیا تھا تہم دو بجے کے قریب زلی صدر انعطلہ کی قیادت میں کارکنوں کے ایک بڑے کافلے نے پولیس حصار کو توڑ کر جلسہ گاہ میں داخل ہوئے پولیس نے معمولی مضاہمت میں ہی آفیت سمجھی جس کے بعد مختلف علاقوں سے کافلوں کی آمد جاری رہی اور پینڈال میں جگہ کم پڑ گئی کنونچن سے ریجنل صدر سابق ایم این اے شاید خٹک متوقع امیدوار پی کے سیتانوے محمد خرشید زلی صدر انعطلہ تحصیل چیئرمن ہیڈکوارٹر عظمت علی میجر سجاد سناؤلہ شاہ اوڈیگر نے خطاب کیا مرکزی نائب صدر شہر اصل مروت نے اسلام آباد سے ٹیلی فونی خطاب کیا مقررین کا کہنا تھا کہ الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے تمام جماعتوں کو انتخابی مہم کی آزادی ہے بکر پاکستان کے سب سے بڑی جماعت پی ٹی اے کو اجازت نہیں دی جا رہی انتخابی مہم چلانا ہمارا جمہوری حق ہے ہمیں کیوں اس سے محروم رکھا جا رہا سب مل کر بھی پی ٹی اے کا مقابلہ نہیں کر سکتے الیکشن میں پی ٹی اے کلین سیوپ کرے گی اور عمران خان کو وزیازہ بنائیں گے دوسری جنب پاکستان تحریک انصاف کے مرکز نائب صدر ایڈوکیٹ شیر ازر مروت سابق رکن اساملی فضل حکیم سمیت دیگر کے خلاف ورکر کنونشن کے انعقاد پر مقدمہ بھی درج کر لیا گیا تحریک انصاف کے ترجمان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان مراسلہ بازی سے آگے بڑھ کر لیول پلینگ فیلڈ کو یقینی بنانے کے لیے محصر حکمت املی اقتامات اٹھانے میں ناکام ہے چیف جسس ملک میں جاری ریاستی دشگدی کا فوری نوٹس لیں اور ریاستی قوت اور اسلح کے پور امن اور نہتے شہریوں کے اخلاف استعمال کے جانے کے اخلاف اقدام کرے تحریک انصاف کا پور امن سیاسی سرگرمیوں سے روکنے اور شہریوں پر گولیاں برسانے والوں کے اخلاف پوری سخت اقدامات کیے جائیں ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان سے جیل میں ملنے کون پہنچا ہے اور کیا آفرز کی گئی ہیں صحافی اور تجزیہ نکار حرون رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان سے مختلف ملاقات کے لیے مختلف قریندوں کو اڈیلہ جھیل بھیجا جا رہا ہے اور اب کی بار انہیں جو پیشکش کی گئی وہ یہ ہے کہ عمران خان کو کہا گیا کہ وہ ملک چھوڑ کر فرار ہو جائیں اور دو سال بعد انہیں دوبارہ سیاست میں جگہ دی جائے گی رادی حکومت یعنی پنجاب اور اکی پی کے میں پی ٹی اے کی حکومت ہو گی لیکن ہمیشہ کی طرح اس بار بھی عمران خان نے دو ٹک انکار کیا ہے خود دوسری جنب عمران خان کو سیاست سے نکالتے نکالتے نون لک اور پیپرز پارٹی اپنا ہی بڑا نقصان کر بیٹھی ہے کیونکہ نئے آنے والے پارٹی نے ان کی جگہ لینے کی تھان لی ہے اطلاعات ہیں کہ استحقام پاکستان پارٹی نے کم از کم تنخواہ پچاس ہزار کرنے غریبوں کا مفت بجلی دینے کا اعلان کر دیا استحقام پاکستان پارٹی کے چہرمین جہانگی اطرین نے ورکر کنونچن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک سیاسی خاندان سے وبستہ نہیں میرا کوئی رشتہ دار سیاست میں نہیں تھا ہم غیر سیاسی لوگ تھے ہمیں ایسا آدم ملا جو روایتی سیاستدان نہیں تھا سب نے مل کر ایک شخص کو سپورٹ دی کہ واقعہ نیا پاکستان بنائیں گے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ یہ ذری شہر اور ذری علاقہ ہے میں خاندانی طور پر زمیدار نہیں تھا میں اپنے شوق سے زمیداری میں گیا اللہ نے کامیابی دی ہم اس ملک کو زمیدار ملک بنائیں گے ہم سنتی شعبے میں سرمایہ کاری لے کر آئیں گے جہانگی ترین نے کہا کہ سیاسی پارٹیاں وعدے کرتی ہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے سیاستدان کی ہوئے وعدے پورے نہیں کرتے ہم اندھے وعدے نہیں کر رہے جو بھی وعدے کر رہے ہیں اسے پورے کریں گے ہر گھر میں میادی تعلیم ہونی چاہیے پہلے بھی نیا پاکستان بنانے کے لئے دس سال کوشش کی اب ہم نیا پاکستان بنائیں گے اور بہترین بنائیں گے عبدالعلیم خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجانوں کو بلسود کرزے فراہم کریں گے ہم نوجانوں کو نوکنیاں دیں گے اور اس ملک میں روزگار سنتی ترقی کے ساتھ ممکن ہے اس ملک میں نئی انڈسٹریاں لگانی پڑیں گے ہر یونین کونسل میں ایک ایک دسپنسری بنائیں گے جہاں مفت علاج ہوگا اس تحقیم پاکستان پارٹی کے چیمہ نے کہا کہ ہماری پارٹی نے تمام سکول ایسا بنا دینے ہیں جیسے انگریزی سکول ہوتے ہیں ہم اسپطالوں کو ایسا بنائیں گے کہ لوگ باہر سے آئیں گے معیشت ملک کی جان ہوتی ہے معیشت کو چمکانے کے لئے یہاں انڈسٹری لگنی ضروری ہے جہاں گی ترینی مزید کہا کہ سب سے اہم چیز ہے روزگر ملنا ہم نے اپنے منشور میں ایک ایک چیز شامل کی ہوئی ہے یہ ملک بڑی مشکل سے بنا تھا ہندوستان کے اندر سے قائد اعظم نے اس خطے کو نکالا یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا جب تک غربت نہیں مٹائے جائے گی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا خطاب کٹوئے کہا کہ میں ایک سیاسی قاندان سے وہ بستہ نہیں میرا کوئی رشتدار سیاست میں نہیں تھا ہم غیر سیاسی لوگ تھے ہمیں ایسا آدم ملا جو روایت یہ سیاسدان نہیں تھا سب نے مل کر ایک شخص کو سپورٹ دی کہ واقعہ نیا پاکستان بنائیں گے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ یہ ذری شہر اور ذری علاقہ ہے میں قاندانی طور پر زمیدار نہیں تھا میں اپنے شوق سے زمیداری میں گیا اللہ نے کامیابی دی ہم اس ملک کو زمیدار ملک بنائیں گے ہم سنتی شعبے میں سرمایہ کاری لے کر آئیں گے جہانگی ترین نے کہا کہ سیاسی پارٹیاں وعدے کرتی ہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے سیاسدان کی ہوئے وعدے پورے نہیں کرتے ہم اندھے وعدے نہیں کر رہے جو بھی وعدے کر رہے ہیں اسے پورے کریں گے ہر گھر میں میادی تعلیم ہونی چاہیے پہلے بھی نیا پاکستان بنانے کے لئے دس سال کوشش کی اب ہم نیا پاکستان بنائیں گے اور بہترین بنائیں گے عبدالعليم قان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجانوں کو بلسود کرزے فراہم کریں گے ہم نوجانوں کو نوکنیاں دیں گے اور اس ملک میں روزگار سنتی ترقی کے ساتھ ممکن ہے اس ملک میں نئی انڈسٹریاں لگانی پڑیں گے ہر یونین کونسل میں ایک کے جسپنسری بنائیں گے جہاں مفت علاج ہوگا اس تحقام پاکستان پارٹی کے چیرمین نے کہا کہ ہماری پارٹی نے تمام سکول ایسا بنا دینے ہیں جیسے انگریزی سکول ہوتے ہیں ہم اسپتالوں کو ایسا بنائیں گے کہ لوگ باہر سے آئیں گے معیشت ملک کی جان ہوتی ہے معیشت کو چمکانے کے لیے یہاں انڈسٹری لگنی زوری ہے جہاں گئی ترینی وزید کا آگے سب سے اہم چیز ہے روزگار ملنا ہم نے اپنے منشور میں ایک ایک چیز شامل کی ہوئی ہے یہ ملک بڑی مشکل سے بنا تھا ہندوستان کے اندر سے قائد اعظم نے اس خطے کو نکالا یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا جب تک غربت نہیں مٹائے جائے گی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا